ایلیمنٹری انگلیش کورس کے پار 34 کے ساتھ آپ سب کو سلام اس سے پہلے ہم 33 پارٹس کر چکے ہیں مجھے امید ہے آپ تھوڑا انجوائی کرنے لگے ہوں گے کچھ اس سے پہلے کی ایکسرسائزی سٹارٹ کی خاص طور پر تھوڑی سی بورنگ لگتی ہیں لیکن اب ہم نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں پار 34 میں ہم نے پڑھنا ہے ایڈورب اینڈ ایٹس کائنڈ جیسے سے پہلے ہم ایڈجیکٹی پڑھ چکے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈجیکٹی کیا کرتے ہیں ایڈجیکٹی کوالیفائی کرتے ہیں یا معنوں میں اضافہ کرتے ہیں ناؤن یا پروناؤن کی ناؤن یا پروناؤن کی جیسے اب بوائی کیا ہے بوائی ناؤن ہے اور گوڑ کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے اسی طرح جو ایڈورب ہے وہ اضافہ کرتا ہے معنے میں یا کوالیفائی کرتا ہے ایڈورب آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں سپورٹنگ میٹیریل میں اس کے رولز پیج نمبر 151 میں دیئے ہوئے ہیں ہم پہلے اس کے کچھ اگزیمپلز دیکھتے ہیں میں نے چڑیا گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا ایکشن کو منچن کر رہا ہے وہ جلدی یہاں پہنچ جائیں گے کیسے پہنچیں گے جلدی پہنچیں گے وہ چپ کے سے کھس گیا کیا وہ اپنا کام اچھی طرح کرتا ہے کیا اسلم اندر ہی ہے اسلم ان ان پریپوزیشن بھی ہے اور ایڈورب کا رول بھی پلے کرتی ہے اسلم کہاں اندر ہی ہے کوالیفائی کر رہی ہے ایکشن کو تو اس کا ملکہ یہ ایک ایڈورب ہے تم کس وقت باہر جاتے ہو at what time do you out یہ سونا بلکل خالیس ہے this gold is quite pure ڈیفرنس بیٹوین ایڈورب اور ایڈجیکٹیو آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایڈجیکٹیو ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے یا پرو ناؤن کو کرتا ہے پرو ناؤن ہی شیٹ یا جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو اور ایڈورب کس کو کوالیفائی کرتا ہے ایڈورب کوالیفائی کرتا ہے اس کی کچھ ایڈورب آف ٹائم جیسے تیل بیفور آفٹر سون ایڈورب آف پلیس دیئر آوٹ ایڈورب آف ڈگری کوائٹ ایڈورب آف مینر کوئٹلی کوائٹلی اور ویل امومن ایڈورب کے لاشٹ میں الوائی آتا ہے ہی ریپلاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اس طرح کی بہت سے اگزیمپل ہیں آئندہ سے جب بھی آپ پیپر ریڈنگ کریں تو یہ اپنے ذہن سے دیکھتے رہیے گا بعض دفعہ کچھ الفاظ ایڈورب بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ایڈجیکٹی بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے you must work hard تمہیں ضرور محنت کرنی چاہیے اب اس کے اندر hard ایڈورب کا کام کر رہے ہیں کیونکہ کس کو کوالیفائی کر رہے ہیں ورب کو کر رہے ہیں تو یہ کیس کا کام کر رہے ہیں یہ فرش بہت سکتا ہے یہ فلور کی بات کر رہا ہے اور فلور کیا ہے ناؤن ہے تو یہ ایڈجیکٹی بھی لے کرے گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے ایکسرسائزز ضرور سالو کرنی ہے یہ چیزیں ویسے بھی آپ نے گرمیریان تو نہیں بننا آپ کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے انگریزی فلولیس رائٹنگ سیکھنی ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز سپورٹنگ میٹریل میں نمبر فورٹی ون ہے پیج ون ففٹی ٹو ہے پہلا سنٹینس ہے سورج جلدی گروپ ہو جائے گا کیا وہ تمہارے بعد آیا اب اس میں آفٹر ایڈورپ کا رول پلے کر رہا ہے سونے سے پہلے اپنے دانس ساف کر لیا کرو سلیم تو بڑی شان سے چل رہا تھا سلیم وز واکنگ گریز فولی بڑی شان سے چلنا جلسہ بڑے پورا من طریقے سے ختم ہوا پروسیشن ہیز بین اینڈیڈ پیس فولی پورا من طریقے سے ختم ہوا حالانگے ہمارے ہاں نہیں ہوا سنٹینس نمبر سیکس وہ اپنا کام ہمیشہ دیانت دانری سے کرتا ہی آلویز ڈاز ہیز ورک ہونیسٹلی اس نے بڑے موتبانہ طریقے سے مجھ سے خطاب کیا ہی اڈریسٹ می رسپیکٹ فولی وہ اپنا کام کبھی بری طرح نہیں کرتا ہی ڈاز نہ ڈو ہیز ورک بیڈلی آج کل سورج بہت تیز چمکتا ہے جیسے کہ ہم بار بار رپیڈ کرتا ہوں یاد رکھیے گا سن ہو گیا مون ہو گیا دریاؤں کے نام ہو گئے سٹارس ہو گئے یونیک آف دیر کائنٹس جو چیزیں ہیں ان سے پہلے ہمیشہ دہا ڈال دیجئے گا ناؤوڑیز کو ایکڈیمیکلی لکھنے کے لیے درمیان میں ڈائش آتی ہے جسے ہم ہائفن کہتے ہیں پانکچویشن سیریز کے اندر میں کرا چکا ہوں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا ضرور پڑھ لیجئے گا سلیم خموشی سے کھڑا ہو گیا سنٹینس نمبر ٹین سلیم سٹوٹ سائلنٹلی سنٹینس نمبر ایلیون آج کل تو وہ شازو نادر ہی نظر آتا ہے شازو نادر ہم کہتے ہیں کم کم آنا اگر آپ کا کوئی دوست مہینے میں ایک دو دفعہ آ رہا ہے اور پہلے ریگولر لی آئے کرتا تھا تو آپ کا ہوگئے شازو نادر ہی آتا ہے اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے سیلڈم سیلڈم آر نیور ایک فریز کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مزید کس سنٹینس کرتے ہیں سنٹینس نمبر ٹویلو اب تم گھر جا سکتے ہو اب یہاں پہ اڈورپ کیا ہے کیا وہ اندر یہ ہے جی نہیں وہ باہر چلا گیا ہے کیا تمہیں صرف یہی کپڑا پسند ہے یا آپ اسے یہ بھی کہتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہوگا ایک بات کو کہنے کے کئی کئی انداز ہو سکتے ہیں سنٹینس نمبر ٹویلو کیا تمہارے پاس صرف یہی کوٹ ہے کیا تمہارے پاس یہی کوٹ ہے بیرلی بیرلی کا ملب ہوتا ہے مشکل سے اس میں بیرلی کی جگہ آنلی بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ خبر سن کر وہ زار زار رونے لگ گیا ملب ہوتا ہے یہ نیوز زار زار کی ملب بہت شدد کے ساتھ سنٹینس نمبر سیمٹین دیکھئے گا وہ اتنا بیمار ہے کہ چل پھر نہیں سکتا ہیس کوائٹ ٹویل دیکھئے گا سنٹینس نمبر ایٹین دیکھئے گا وہ سال میں ایک ہی بار یہاں آتا ہے ہی کمز ہیئر وانس انہ ایئر وانس یہاں پہ کس کا رول پلے کر رہا ہے وانس یہاں پہ ایڈ ورپ کا رول پلے کر رہا ہے سنٹیس نمبر نائنٹین وہ بہت بلند آواز سے بولا ہی سپوک لاؤڈلی بہت بلند بہت کے لیے ہم ویری ڈال سکتے ہیں اب لاؤڈلی کیا ہے لاؤڈلی ایڈورپ کا رول پلے کر رہے ہیں سنٹیس نمبر ٹونٹی دے لیوٹ ہیپی لی وہاں سے خوشی رہنے لگ گئے موویس کے اینڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے ہیپی لی کس کا رول پلے کر رہے ہیں ایڈورپ کا پارٹ 34 یہیں پہ ختم ہوتا ہے سبسکرائب کمنٹ لائک کرنا مت بھولئے گا اپنا ڈھیر سادہ خیار رکھئے گا یہ ایکسرسائزز ایڈلی بھلے سے نہ کریں آپ سبسکرائب لیکن آپ یہ ایکسرسائز ضرور کمپلیٹ کر لیجئے گا اور اس کا آپ کو اتنا فائدہ پہنچے گا کہ آپ کو ساری زندگی امتحان پاس کرنا تو بڑی نزدیک کی بات ہے آپ کو کبھی انگریزی لکھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا ایک بنیادی سکل ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب کو آنی چاہیے اللہ حافظ